ماں کی قبر سے رخصت ہونا آسان بات تھی حسین روایتوں میں ہے ماں کی قبر پہ جب حسین گر کر آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے امہ خدا حافظ مادر اگرامی حسین کو ہم اس بات کر رہے گا کہ اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہ تو ماں کی قبر سے ایک آواز آئی میرے لالوں سے میرا چراغ تو تو ہے میرے لال تو چلا جائے گا تو تیری ماں کی قبر کو چراغ کی ضرورت نہ ہوگی اور ایک آواز آئی میرے لال تنہا تو نہیں جائے گا آج سے تیری ماں بھی اپنی قبر کو چھوڑ کے میرے ساتھ جائے گا دو منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا حق کے گریہ آدھا ہو جائے حق کے مسائب آدھا ہو جائے اس لیے کہ میرے اس سلسلے کی آخری مجلس ہے سننا حق آدھا فاطمہ نے بس حسین سے کہا نہیں تھا کہ میرے لال تیری ماں بھی قبر چھوڑ دے گی بلکہ سچمچ فاطمہ نے اپنی قبر کو چھوڑ دے گا جہاں جہاں حسین کا قابلہ وہاں آن فاطمہ آشور کی رات آئی حسین نے اپنے اصحاب کو خیموں میں جمع کیا اور کہا چاہنے والوں جسے جو راستہ ملے چلا جب کوئی نہیں گیا تو محضر شہادت سنایا اچھا نہیں جا رہے ہیں تو تم کل سب شہید ہوگی روایت ہے اس کے بعد سید الشہدہ رات کے سناٹے میں خاموشی سے خیمے سے باہر نکلے اور تنہا مقتل کی طرف جانے لے ابھی آقا مقتل کی طرف کچھ دور بڑھے تھے کہ ایک چاہنے والے صحابی حلال ابن نافے کی نظر پڑی مولا اکیلے جا رہے ہیں ہر طرف دشمن ہیں آقا تنہا جا رہے ہیں تو حلال تب ایک قدموں سے حسین کے پیچھے پیچھے چلتی آقا اکیلے جا رہے تھے قدموں کی آہٹ سنی پلٹ کے پوچھا کون حلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا گستاخی معاف میں آپ کا غلام حلال اپنے لائے کہ حلال اب آہی گئے ہو تو آہو قریب آگئے حلال کے ہاتھ میں آقا نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور حلال کو لے کے مقتل کی طرف آگے بڑھ گئے روایت کہتی ہے آقا نے آگے بڑھ گئے کہا حلال کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مقتل کی زمین دکھا ہوں کہاں آقا بتائیے کہ حلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا بچپن کا دوست حلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا لاشا کل زمین گرمنا میں پڑھا ہوگا ایک ایک مقتل دکھا دے جاتے ہیں حسین روایت کہتی ہے کہ آگے بڑھے کا حلال آؤ اس جگہ کو دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے اکبر کے سینے پہ برچی کی ہے حلال اس جگہ میں انہوں نے رال کے سینے سے برچی کی ہے انہی کو کھینٹھو حلال آؤ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا تیرہ سال کا بھتیجہ قاسم مارا جائے حلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے انہوں محمد مارے جائے حلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے علی اصغر کے لیے کل پانی مانگو گا تو اصغر کے گھرے پہ تیر مارا جائے حجرکمل اللہ اور پھر فراد کی طرف رکھ کیا کہہ لال وہ فراد کا کنارہ دیکھ رہے ہو وہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا بتیس سال کا بھئیہ اب بہت شانوں کو کٹا کے سو جائے حضر داروں روایت کہتی ہے کہ آقا نے یہ محسوس کیا کہ میں بول رہا ہوں مگر حلال توجہ سے نہیں سن رہے ہیں اندھیری رات آقا نے حلال کا ہاتھ ہلا کے کہا حلال اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں مگر تم دھیان سے نہیں سنے مولا بولے چاہنے والا پورا دھیان نہ دے کہ حلال ہم دیکھ رہے ہیں اب تم پورے دھیان سے ہماری بات نہیں سن رہے ہو وہاں آتا ہے گشتاقی ماں مولا میں دھیان دے رہا ہوں مگر میرا دھیان بار بار اس نشیب کی طرف جاتا ہے وہاں کسی بی بی کرونے کی آنس ایسے آ رہی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مارے کہ حلال نہیں پہچانا ارے حلال وہ وہ جگہ ہے کر جاؤں میرے گھرے ہیں فاطمہ نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا اہلِ بیٹھ زندانِ شام پہ آگئے آپ نے سنا ہے ایک سال کے بعد یعزین نے آلِ حرم کو رہا کر دی کیا آپ سمجھتے ہیں اس لعیم کو ترس آگیا تھا جو ایک سال بعد چھوڑ دیا نہ ترس آیا تھا نہ رحم آیا تھا یہ نتیجہ تھا زینبِ قبرہ کی کردار روایت کہتی ہے علی کی ناڈلی زینب نے اور سید سجاد کے خدموں نے شام کا منظر ایسے پلٹ دیا تھا کہ شام کی وہ عورتیں جو کل رنگین لباس پہن کر زینب کے ننگے سر کا ناشے دیکھنے آئی تھی اب ہر روز کالا لباس پہن کر زندان کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو بھرے گھر کا پرسہ پیش کرتی باس ایسی تھی جو حسین ابن علی کی نظر آکے دلاتی تھی کالا لباس پہن کے شام کی عورتیں ہر روز زندان کے دروازے پہ جمع ہوتی یزید سے کہنے والوں نے کہا یزید اگر ان اہل حرم کو اس سے زیادہ تو نے یہاں رکھا تو شام میں انقلاب آ جائے گردار کا ایسا اثر اہل حرم ایک سال زندان میں رہے ایسا زندان جس پہ نہ چھت تھی نہ کوئی فرس رات بھر روز پڑتی تھی دن بھر خالی فرس اہل حرم ایک سال بیٹھ گیا شیخ عباس خمی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہر ایک سال گزرا تو پورے ہر موسم بھی گزرا ہوگا نازالہ شیخ عباس لکھتے ہیں اگر کوئی سال بھر بھولے میں رہے ہر موسم میں تو آپ دیکھتے اس کے بدن کی خال جگہ جگہ سے بھٹنے لگے سردی کا موسم اوز دھوک سب پڑے کہ ایک سال میں ان دورانی چہرہ سیدانیوں کے چہرے اور ہاتھ کی خال جگہ جگہ سے بھٹنے لگے ایک سال میں کردار کم اگر ایسا نقص چھوڑا کہ اب دورانی زندان اکثر زندان کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا تاکہ ننے ننے بچے باہر کی دنیا بھی دیکھ سکے میں بڑھ چکا آزاد آرہو بس روایت پڑھوں گا مجلس تمام ہو جائے گا یا تو اس لیے تاکہ بچے باہر کی دنیا دیکھ سکے یا ایک سال میں اسے ہی اندازہ ہو گیا تھا یہ وہ قیدی نہیں ہے جن کے لیے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے اجرک ملد ایک اور بات روایت میں لکھی ہے اب یہ داروں گئے زندان سید سجاد کو دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا اب جو فرما رہے ہیں آپ کیا مطلب ہے اس کا جب سجاد زندان میں آئے تھے اور ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے بدن کی کھال اکھڑ چکی تھی اور پھوپ میں زنجیریں دبتی تھی تو امام سائے میں جا کے بیٹھتے تھے تاکہ لوہاں کھڑنا ہو جائے تو یہ تازیہ نمال کے سجاد کو ہاتھا دے مگر اب یہ سید سجاد کو دیوار کے سائے میں بیٹھتے دیتا ہے اب وہ روایت کو میں پڑھ رہا ہوں مجلس تمام ہو جائے گی اب یہی وقت تھا جب ایک دن یہ دار ہو گئے زندان سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہا سید سجاد تمہیں معلوم ہے اب میں پہلے کی طرح سختیاں نہیں کرتا اب میں اس طرح سے سختیاں نہیں کرتا دروازہ بھی کبھی کبھی کھلا چھوڑ دیتا ہوں کہ تمہارے بچے باہر کی دوریاں دیکھ سکیں سجاد نے کہا تو صحیح کہتا ہے کہنا کیا چاہتا ہے کہا مگر سید سجاد مجھے ایک شکایت ہے سنیں گے دار ہو سجاد نے کہا ہم سے اور شکایت ہاں سید سجاد کہ تیری شکایت کیا ہے کہ سید سجاد میں اب کئی رات سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب رات کا پچھلا بہر آتا ہے تو کوئی سیدانی زندان سے نکل کر پشتے زندان پہ جاتی ہے اور آئے اسے آئے اسے سید سجاد اگر اس کی خبر یزید کو ہو گئی تو تم پہ سختیاں پھر بڑھا دی جائیں سید سجاد نے کہا دار ہو گئے زندان میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان سیدانیوں میں سے کوئی رات کے وقت باہر نہیں جاتا مگر اگر تو کہتا ہے تو میں اپنی خوبی زینب کبرہ سے پوچھتا اللہ اکبر آئے سید سجاد خوبی کی خدمت میں کہا خوبی اممہ کہاں میرے لال کیا بات ہے کہا خوبی دار ہو گئے زندان کو ہم سے ایک شکایت ہے کہاں سجاد ہم سے اور شکایت کہاں ببی اممہ شکایت ہے کہاں کیا شکایت ہے بیٹا کہاں وہ کہتا ہے رات کے سناٹے میں کوئی بی بی زندان سے باہر جاتی ہے ببی اممہ اور پشتے زندان پر بابا کا نام لے کے روتی ہے زینب نے سجاد کو دیکھا کہاں میرے لال زینب قسم کھا سکتی ہے کہ ان سہدانیوں میں سے کوئی نہیں جاتا مگر بیٹا اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی بی بی روتی ہے تو اس سے اتنا کہنا اگر اس بی بی کے رونے کی آواز پھر آئے تو ہمیں باخبر کر دیں ہمیں بتا رہے عجرکم اللہ بس روایت کہتی ہے سجاد نے کہا دار ہو گئے زندان اگر ایسا پھر ہوتا ہمیں بتانا روایت کی لفظیں نہ جانے رات کا کون سا بہر تھا دار ہو گئے زندان آیا سیدہ سجاد کا شانہ ہلایا ابھی مار اٹھو سجاد اٹھے کا کیا بات ہے کہ دیکھو اس بی بی کے رونے کی آوازہ رہی ہے جلدی سے آئے پھوپی اممہ کے سرانے کہ پھوپی اممہ اٹھئے امیل حلال کیا بات ہے کہ پھوپی اممہ اس بی بی کے رونے کی آوازہ اب روایت کہتی ہے آگے آگے سینب چلی پیچھے پیچھے سیدہ سجاد زندان کے پیچھے آئے اب جو آئے کیا دیکھا اتنا کام پروش پیسی ہے بزنی بھرگر جی ہے سرحسینہ پیچھے کے دل آئے حسین آئے حسین آئے حسین سینب بات ہے بھری کونہ ہاتھوں کو دھوڑا ایک جمعہ کہا بی بی جس نیارے غربت میں میں اپنے بھئیہ کو نہیں رو سکتی وہاں آنکہ تو میرے بھئیہ کو رو رہی ہے تیرا شکریہ مگر بی بی کرم کرنا یہاں آنکہ مت روے گھر اس لیے کہ میرے بچوں پر سختی بڑھ جائے گی کیسے ہی لفتہ شکریہ سونا بی بی نچے رہے سے نکام ہے جس کا شکریہ سوف من مدتنا چاہیہ جس کا شکریہ موسیقی